اسلام علیکم اردو بول میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج سے ہم اپنی نئی سیریز سیون ونڈرز آف موڈرن ورلڈ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس سیریز کے اندر ہم آپ کو دکھائیں گے موجودہ دنیا کے ساتھ اجائب کے بارے میں اور آپ کے سامنے رکھیں گے ان اجائب کا تاریخی پسے منظر اور ان کے حقائق جن کے بارے میں شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہ سنا ہو تو چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف ناظرین ساتوے نمبر پر موجود ہے تاج محل شاہ جہاں کے دور میں مغلوں کی عظیم سلطنت تقریباً پورے برسغیر میں پھیل چکی تھی اس دور میں مغل سلطنت کے خزانے مو تک بھرے ہوئے تھے ممتاز بادشاہ کی تیسری اور سب سے چہیتی بیوی تھی تاج محل دراصل بادشاہ کی سب سے چہیتی بیوی کے مزار کا نام ہے ناظرین تاج محل کو اس وقت کے برسغیر میں مغلیہ بادشاہ نے ممتاز کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں بنایا تھا تاج محل ممتاز کے مرنے کے بعد سولہ سو بتیس میں بننا شروع ہوا اور اکیس سال بعد یعنی سولہ سو ترپن میں کمپلیٹ ہو گیا کہتے ہیں کہ تاج محل کو بنانے کے لیے تقریباً تین کروڑ بیس لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے اور سلطنت کنگال ہو گئی تھی اسی وجہ سے شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب نے باپ کو تخت سے ہٹا دیا اور ان کو قید کروا دیا اور آج اسے دنیا کا ساتھوہ عجوبہ کہا جاتا ہے ناظرین پیسا ٹاور اٹلی کے صوبے پیسا میں واقع ہے یہ ٹاور اپنی تعمیر کے وقت سے ٹیڑا ہے شروع شروع میں یہ تھوڑا سا ٹیڑا تھا اور یہ آہستہ آہستہ جھکنا شروع ہو گیا ایک سو پچاسی فٹ لمبے ٹاور کی دو سو چھیانوے سیڑیاں ہیں اس ٹاور کی بنیاد چودہ اگست گیارہ سو ترہتر میں ایک جنگ کی کامیابی کے وقت رکھی گئی تھی اس وقت اس ٹاور کی صرف ایک ہی منزل بنائی گئی ناظرین جہاں پر یہ پیسا کا ٹیڑا ٹاور موجود ہے وہاں بلڈنگ کے نیچے موجود زمین ایک طرف سے بیٹھنا شروع ہو گئی جس کی وجہ سے بلڈنگ نے ایک طرف کو جھکاؤ اختیار کر لیا مگر تب تک یہ صرف ایک منزلہ امارت تھی دوسری بار گیارہ سو اٹھتر میں اس کی تعمیر شروع کی گئی اس دفعہ دو اور منازل بنائی گئی اور ٹوٹل یوں یہ تین منزلہ امارت بن گئی تھی کیونکہ منار کے نیچے موجود مٹی نے بیٹھنا شروع کر دیا تھا اسی لیے اس کی تعمیر روک دی گئی بارہ سو بہتر میں ایک بار پھر اس ٹاور کی تعمیر شروع کی گئی اور یوں وقفے وقفے سے اس ٹاور کی تعمیر کا کام ہوتا رہا اور بلاخر تیرہ سو انیس میں یہ سات منزلہ امارت مکمل ہو گئی مگر ساتھ ہی ساتھ زمین کے نیچے سے بیٹھنے کا عمل بھی جاری رہا اور یوں یہ پورا ٹاور ٹیڑا تعمیر ہوا صرف یہی نہیں بلکہ ہر آنے والے سال کے ساتھ یہ ٹاور پہلے سے تھوڑا سا زیادہ بیٹھنا یعنی جھکنا شروع ہو گیا اور کئی صدیوں تک یہ عمل ہوتا رہا یہاں تک کہ سن انیس سو تک یہ ٹاور پانچ ڈگری سے بھی زیادہ جھک چکا تھا اور اس بات کا خطرہ لائک ہو گیا تھا کہ انقریب یہ ٹاور گر جائے گا اسی وجہ سے اس کی رینویشن اور مرمت کا کام شروع کیا گیا اس ٹاور کو اس حالت میں لائیا گیا تاکہ اس کا جھکاؤ کام کیا جا سکے اور اس کو 3.9 ڈگری تک کے جھکاؤ پر لائیا گیا نمبر پانچ پیٹرا جنوبی لبنان میں موجود یہ جگہ پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے محلات کی وجہ سے مشہور ہے زمانہ قدیم میں اس جگہ پر پہاڑوں کو کاٹ کر بڑی بڑی بلڈنگز اور محلات تعمیر کیے گئے تھے یہ محل یا بلڈنگز 312 قبل از مسیح میں ناباتینی لوگوں نے بنائی تھی یہ جگہ آج لبنان کے مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے مگر انسانی تاریخ کے ایک لمبے ٹائم تک یہ جگہ دنیا کی نظروں سے اوجل رہی تھی بلاخر 1812 میں ایک سویس ماہر اثار قدیمہ نے اس جگہ کو دریافت کر لیا اور تب سے اس جگہ کو موڈرن ورلڈ کا ایک عجوبہ تصور کیا جاتا ہے جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ سیاحتی غرصے جاتے ہیں نمبر چار کلوشیا کلوشین اٹلی کے شہر روم میں واقعہ ایک بلڈنگ کو کہا جاتا ہے یہ بلڈنگ 70 عیسوی میں تعمیر ہونا سٹارٹ ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہوئی یہ پوری بلڈنگ کنکریٹ سے بنائی گئی تھی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بلڈنگ میں پچاس سے اسی ہزار افراد کی گنجائش تھی یہ بلڈنگ آج بھی تباہ شدہ حالت میں اٹلی کے شہر میں موجود ہے اس بلڈنگ کا کافی سارا حصہ مختلف زلزلوں کی وجہ سے اور آنے والی آفات کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے اور کافی حد تک یہ بلڈنگ اپنی اصل حالت کھو چکی ہے مگر آج بھی اس بلڈنگ کا کافی حصہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے نمبر تین چیچن اجزہ یہ ایک قدیم شہر تھا جو آج کے میکسیکو میں واقعہ ہے اس شہر کو چھے سو عیسوی میں مایا لوگوں نے بسایا تھا یہاں پر بے شمار بلڈنگ اپنی اصل حالت میں آج بھی موجود ہیں اور کافی ساری بلڈنگ مختلف حادثات اور زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ شہر مایا تہذیب کا ایکانومک حب تھا یہاں پر منڈیاں بازار اور اس دور کی بڑی بڑی بلڈنگ موجود تھیں ہر سال تقریباً پندرہ لاکھ لوگ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے میکسیکو کا رخ کرتے ہیں یہ شہر اس دور کے فن تعمیر کا ایک بہترین امتزاج ہے نمبر دو ماچو بیچو ماچو بیچو جسے گمشدہ شہر یعنی دل لاسٹ سٹی آف ماچو بیچو بھی کہا جاتا ہے جدید دنیا کے ملک پیرو میں واقعہ ہے سطح سمندر سے سات ہزار نو سو ستر فٹ بلند ہے یہ شہر چودہ سو اٹھتیس سے چودہ سو بہتر کے درمیان بسایا گیا تھا کہتے ہیں کہ یہ انکا تہزیب کا گھر تھا مگر انکا لوگ صرف سو سال تک یہاں پر رہ سکے تھے کیونکہ اس وقت سپینی لوگوں نے انکا تہزیب کے لوگوں پر حملے کرنا شروع کر دیئے تھے اور جنگ کی وجہ سے ان لوگوں کو اپنے ملک اور اپنے یہ جگہ چھوڑ کر جانا پڑی تھی ان جنگوں کے بعد اس علاقے سے انسانی آبادی ختم ہو گئی تھی اور پانچ سدیوں تک یہ شہر دنیا کی نظر سے اوجل رہا بلاخر سن 1911 میں ایک امریکن ہسٹورین نے اسے دریافت کیا اور تب سے آج تک اس جگہ کو انسانی تاریخ کا ایک عجوبہ تصور کیا جاتا ہے اور یہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ انسانی تاریخ کے اس شاندار نمونے کو دیکھنے کے لیے چاہتے ہیں نمبر ایک ناظرین دی گریٹ وال آف چائنہ جسے ہم اردو میں دیوار چین کہتے ہیں موجودہ چین کی شمالی سردوں پر بنائی گئی تھی یہ دیوار مشرق سے مغرب کی طرف جاتی ہے یہ دیوار سات سو قبل از مسیح میں بننا شروع ہوئی تھی دراصل شمال سے آنے والے منگولوں سے بچنے کے لیے اس دیوار کو تعمیر کروایا گیا تھا اس دیوار کو مکمل بنانے کے لیے کئی صدیاں لگ گئیں ابتدائی دور میں چائنہ کی شمالی سردوں پر واقعہ ہر صوبے نے اپنے اپنے صوبے کی دیوار خود تعمیر کی تھی اس دیوار کو اتنے لمبے عرصے میں بنایا گیا کہ جب تک یہ دیوار مکمل نہیں بنی تھی اس وقت ان جگہوں پر مرمت کا کام بھی شروع ہو چکا تھا جہاں یہ دیوار سب سے پہلے بنائی گئی تھی یعنی اتنی بڑی اور اتنی لمبی دیوار بعض جگہوں پر مکمل ہونے سے پہلے یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئی تھی ہم اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دیوار کو مکمل ہونے میں کتنی صدیاں اور کتنا لمبا وقت درکار ہوا ہوگا آج جو ہم دیوار چین دیکھتے ہیں اور جو موجودہ دیوار چین دنیا میں موجود ہے اس کا زیادہ تر حصہ منگ خاندان نے بنوایا تھا کہا جاتا ہے کہ اس دیوار کی کل لمبائی 21,196 کلومیٹر ہے جبکہ اس کی اچھائی 26 فٹ اور چڑائی 14 فٹ بتائی جاتی ہے اور ناظرین یہاں پر آپ کو ایک انتہائی دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد دیوار ہے جو کہ چاند سے بھی دیکھی جا سکتی ہے مگر حقیقت میں اس کی کوئی سچائی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی اتھینٹک ثبوت آج تک پیش نہیں کیا گیا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی